دھان کی سیدھی بھیجائی دھائی دورہ کرتے ہیں تو اس میں پانی کافی لگتا ہے جب پہلی بار ہم روپائی سے پہلے کھیت کے تیاری قدو کاٹ کر کرتے ہیں تو اس سمائے قریب پندرہ لاکھ لیٹر پانی ایک ہکٹیئر شترفل میں کھیت کی تیاری کے لیے لگتا ہے دھان کی سیدھی بھیجائی اگر کرتے ہیں آپ تو اس پانی کی بچت کی جا سکتی ہے اسی طرح سے جو دوسرا فائدہ ہے سیدھی بھیجائی کا جو دھان کی روپائی میں ایک اکر میں روپائی کے لیے کم سکم دھائی ہزار سے تین ہ روپے پرتی ایکڑ کا خرچہ آپ کا آتا ہے اس سے بھی بچت ہو سکتی ہے ساتھ ہی ساتھ قدو کار کر کھیت کی تیاری کرنے کے لیے روپائی کے لیے آپ کو کئی بار ٹریکٹر چلانا پڑتا ہے ڈیجل کا خرچہ اس میں پڑتا ہے تو واتاورن کی دسٹکونڈ سے بھی دھان کی سیدھی بھیجائی کافی اچھی ہے اور اس کے بارے میں میں آپ سے آج کچھ چرچہ کرنا چاہوں گا ادھان کی سیدھی بھیجائی کرنے کے لیے کیا کیا ہمیں سعودھانیاں برتنی چاہیے پہلی ہم بات کریں گے قسموں کے بارے میں باشمتی قسموں کی اگر بات کریں تو اس میں پوسہ باشمتی پندرہ سو نو پوسہ باشمتی گیارہ سو ایکیس اور پوسہ باشمتی سترہ اٹھارہ یہ تینوں قسمیں سیدھی بھیجائی کے لیے بہت اوپیوکت پائی گئی ہیں یہ میں بہت سارے کسانوں کے انبھاؤ کے آدھار پر کہہ رہا ہوں اور یہاں تک کہ میں آپ کو وشواش دلاتا ہوں کہ ان قسموں کی پیداوار روپائی کرنے کے بعد جو پیداوار پرابت ہوتی ہے تقریباً اس کے برابر آتی ہے پیداوار میں کوئی کمی نہیں آتی ہے اب جو گیر باشمتی قسمیں ہیں اس میں پنجاب کرسی وشید دولہ درہ وکشت قسم پیار ایک سو چھبیس کافی پرچلیت ہے جو قریب ایک سو پچیس ایک سو تیس دن کے اندر پکر تیار ہو جاتی ہے یہ بھی سیدھی بھیجائی کے لیے کافی اوپیوکت پائی گئی ہے کیسے کرتے ہیں دھان کی سیدھی بھیجائی جس پرکار سے آپ گیوں کی بھیجائی کرتے ہیں اسی طرح سے دھان کی سیدھی بھیجائی کے لیے بھی سیدریل وکشت کیے گئے ہیں اور اس میں ایک سیدریل جس کو ہم لکی سیدریل کہتے ہیں اس میں خرپتوار ناسی دوا کی چھڑکاو کی بھی وستہ ساتھ کے ساتھ کی جاتی ہے اس کے اطریق اور بھی سیدریل وکشت کیے گئے ہیں جو دھان کی سیدھی بھیجائی کے لیے پیوکت پائی جاتے ہیں اور ان میں بیج کے ساتھ ساتھ ڈی اے پی کے پریوک کی بھی سویدھا ہے ایک ایکڑ میں دھان کی سیدھی بھیجائی کے لیے قریب ساتھ سے آٹھ کلوگرام بیج لگتا ہے اور اس کو بیجائی کرنے کے لیے پہلے آپ خیت میں پانی لگائیں جیسے آپ نے گیہوں کی کٹائی کرنے کے بعد ریپر چلا کر کے اس کے اندر جو بھی ٹھونٹھونٹ بچا تھا بھوسہ پورا نکال لیا اس کا جو ہے خیت میں پانی بھر کر کے جب بتر آ جاتا ہے اس کو جھتائی کر دی جیسے اس کو تربتر بھی دی کہتے ہیں اور جھتائی کرنے کے بعد آپ لیجر لیولنگ بھی خیت کی کر لیں تاکہ بعد میں پانی لگانے میں آپ کو دکت نہیں آئے اس کے بعد آپ اس میں سیڈل کے دوارہ بھیجائی کریں قریب کتار سے کتار کی دوری بائی دسمنل پانچ سنٹی میٹر کے آس پاس ہوتی ہے اور سات سے آٹھ کلوگرام بھیج پرتی اکڑ لگتا ہے اب سب سے جو مہتپون بات ہے دھان کی سیڈل بھیجائی میں اس کے تین پرمک دسمن ہوتے ہیں ایک طرح سمیہ کہوں جو پیداوار کو کم کرتے ہیں اور ان کو آپ نے اگر نینتریت کر لیا تب پھر آپ کو بہت اچھی پیداوار پرافت ہوگی پہلا دسمن جو ہے وہ خرپتوار ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس میں سکری پتی والے ساوہ کل کے اس کے علاوے جو ہے موٹھا کل کے چوڑی پتی والے بہت سارے خرپتوار پائے جاتے ہیں جیسا کہ آپ چتر میں دیکھ رہے ہیں اور یہ دھان کے خیت میں کافی نقصان کرتے ہیں تو ان کے نینترن کے لیے ہم کو دو بار خرپتوار ناسی دواؤں کا پریوک کرنا پڑتا ہے پہلی بار تو بوائی کے بہتر گھنٹے کے اندر یا بیجائی کے ساتھ ہی ساتھ پینڈی مِثلین نامک دواؤں جو قریب بارہ سو میلی لیٹر دواؤں ڈھائی سو لیٹر پانی میں گھول کر کے اس کا ہم شڑکاؤں کرتے ہیں تو اس سے جو ہے یہ ایک پری امرجنس بیڈی سائٹ کی روپ میں کام کرتا ہے بہت سارے خرپتوار کا نینترنی سے ہوتا ہے انکورن کے بعد قریب قریب بیس دن کے بعد آپ کو پہلے سی چاہی کرنی ہوتی ہے اور اس کے بعد قریب پچیس سے چھبیس دن کے بعد ایک دوسری خرپتوار ناسی دواؤں جس کو ہم نامنی گول جس میں کی بیسپیری بیک شوڈیم سال پائے جاتا ہے اس کی سو ایمیل ماترہ قریب ڈیڑھ سو لیٹر میں پانی میں ملا کر اس کا چھڑکاؤں کرتے ہیں اس کے ساتھ پیرو جو سلفیوران ایک دواؤں آتی ہے اس کی اسی گرام ماترہ کا بھی پریوک کرتے ہیں تو اس سے خرپتوار کا بہت ہی پربھاوی نینترن ہو جاتا ہے خرپتوار کے علاوے جو دوسری ایک سمسے آتی ہے وہ جو لوہا تتو ہے اس کی کمی کئی ایک بار پائی جاتی ہے شروع کے عوستہ میں جب انکرن ہو جاتا ہے آٹھ سے دس دن کی جب پود ہو جاتی ہے اس سمائے پودے کچھ پیلے پڑھنے لگتے ہیں تو ایسی عوستہ میں ہم کو فیرس سلفیٹ کا شرکا دس ملو پانچ پریشت گھول کا کرنا چاہیے تو اسے لوہا تتو کی کمی کچھ شتروں میں جہاں پر ہے اس کو ہم اچھی طرح سے نینتری کر سکتے ہیں یہ کچھ پرمکھ باتیں تھیں جو دھان کی سیدھی ویجائی میں آپ کو دھیان رکھنا ہے سرکار کے دورہ بھی کافی پریاس کیا جا رہا ہے اس سے پانی کی کافی کم سے کم 35 سے 40% پانی کی بچت ہوتی ہے اگر ہم دھان کی سیدھی ویجائی کرتے ہیں اس کی طولنا میں جب ہم روپائی کرتے ہیں ہریانہ سرکار کے دورہ پنجاب سرکار کے دورہ کافی لکش رکھے گئے ہیں بیشتروں سے ہریانہ سرکار میں 50,000 ہیکٹیر شتفل میں دھان کی سیدھی ویجائی کو پروسائد کیا جا رہا ہے اور اسی طرح سے پنجاب سرکار بھی اس کے اوپر کافی پریاس کر رہی ہے آپ لوگوں سے انرود ہے کہ آپ دھان کی سیدھی ویجائی کریں اور ابھی آپ کے پاس اوپیوکت سمیں ہے قریب قریب 20 سے 25 جون تک ویسے 20 جون سے پہلے پہلے آپ دھان کی سیدھی ویجائی کر لیں کیونکہ ایک بار اگر برسات ہو جاتی ہے تا پھر آپ کو کھیت کو تیار کر کے اس کو ویجائی کرنے میں دکت آئے گی 20 جون سے پہلے پہلے ہم کو اس کو سیدھی ویجائی کر لینا چاہیے اسے کافی فائدہ ہوتا ہے کسانوائیوں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات میں آپ کے دھیان میں لانا چاہتا ہوں چاہے آپ دھان کی سیدھی ویجائی سے خیتی کر رہے ہوں یا روپائی ویجائی سے خیتی کر رہے ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں چند 2017 سے European Union کے جتنے دیش ہیں انہوں نے جو ہماری دوائیں ہیں جن کا پریوگ ہم ففود ناسی کے روپ میں کرتے ہیں خاص کر جو جھوکا روگ یا بلاسٹ کی بیماری گردن توڑی اس کو کہتے ہیں اس کے نیترنڈ کے لیے ایک دوائی ٹرائی سائیکلا جول ہم پریوگ کرتے ہیں تو ٹرائی سائیکلا جول کا عوصیس جو چاول کے اندر پائے جاتا ہے اس کی ماترہ کو European Union نے دسملو سنی ایک پی پی ام کر دیا ہے جو کی بہت ہی کم ہے اسے کم ماترہ انسٹرومنٹ کے دوارہ ڈیٹیکٹ ہی نہیں کیا سکتی ہے اور ایسی عوصیس پائے جاتا ہے ٹرائی سائیکلا جول کا تو چاول کی کھیپ کو نرست کر دیا جاتا ہے اور آپ جانتے ہیں پچھلے تین ورسوں سے کئی سارے جو ہمارے چاول کے نریاتک ہیں باسمتی چاول کے وہ دھان کی خرید آپ کے کھیت سے کٹائی سے پہلے ہی سیمپل لے کر کے جاتے ہیں اس میں عوصیس کی انالسس کرتے ہیں اگر اس میں ٹرائی سائیکلا جول نہیں ہے تب ہی وہ خرید کرتے ہیں اور اس کے لئے آپ کو سو روپے پرتی کنٹل کا پریمیم دیتے ہیں میرا آپ سے انرود ہے کہ آپ ٹرائی سائیکلا جول کا پریوگ نہ کریں جہاں تک سمبھا ہو سکے میں جانتا ہوں کہ یہ دوہ سستی آتی ہے اور کافی کارگر دوہ ہے روافشالی دوہ ہے لیکن کسی بھی دوہ کا پریوگ اگر صحیح ماترہ میں صحیح سمیہ سے صحیح طریقے سے کیا جائے تو اس کے اوسیش ہونی کی سمبھا ہونا نہیں رہتی ہے جس کو ہم Good Agricultural Practices یا اچھی سسیا کریاؤں کے نام سے جانتے ہیں اب جیسے میں آپ سے بتاؤں کہ اگر ٹرائی سائیکلا جول کا پریوگ آپ کو کرنا ہے اور پریونٹیو روپ میں کرنا ہے تو اسے گاہ میں جب بالی آتی ہے اس میں اس کا چھڑکاؤ کر دیں تو تب سے لے کر کے کٹائی میں کری کری چالیس دن کا انترال رہتا ہے اس کا اوسیش ملنے کی بلکل سمبھا ہونا نہیں ہے اس کے بعد جو آپ دوائیں ہیں جن کے اوپر اتنا آپ کو پرتیبندیت نہیں ہیں جس میں کی آپ کو نیٹیو ہے اس کو آپ یا ایمی سٹار گول ہے اس کا پریوگ کر سکتے ہیں تو ایک بار آپ ٹرائی سائیکلا جول کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان دواؤں کا پریوگ کر سکتے ہیں لیکن ٹرائی سائیکلا جول جب پریوگ کریں تو یہ دھیان رکھیں کہ اس کا پریوگ اور کٹائی کے بیچ میں کم سکم تیس سے لے کر کے 45 دن کا انترال ہو تب پھر اس کا اسے ملنے کی سمبھاؤنا نہیں ہے ویسے کوشش تو یہ کریے کہ آپ اس کا پریوگ کریے ہی نہیں اور چار پانچ چھے جلے جہاں سے یوروپ میں چاول نریات کیا جاتا ہے ان چھتروں کو میرا انرود ہے جو ہمارے چاول نریاتک بندھو ہیں ان سے کہ ان چھتروں میں ٹرائی سائیکلا جول فری باسمتی رائیس کی کھیتی کے بارے میں کمپین کریں اور کسانوں کو پرستاہیت کریں ان کو اس کے لیے آہ ادھک دام دیں پہلے سے ایک طرح سے اسے کانٹریکٹ فارمنگ کرتے ہیں تو کسان نشیط روپ سے ٹرائی سائیکلا جول سے اور سیس ملکت چاول پیدا کرنے میں شفل ہوں گے اور ہمارا نریات جو یوروپ میں قریب چار سے پانچ لاکھ ٹن چاول جاتا ہے اس میں ہماری کوئی کمی نہیں آئے گی بہت 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 بہت